جی اسلام علیکم دوستو کبوتر بازی کے راز اور مجھ کے یوٹیوب چینل سے میں ہوں آپ کا اپنا دوست ندیم اسگر اور دوستو آج موجود ہوں لہور کی نامور چاہ دوستان ندیم اللہ تارہ والے اور بحید ملہ تارہ والے ان کی چھت پر اور دوستو ان کے جو مین کبوتر ہیں جو ایک عرصے سے پرفارم کر رہے ہیں وہ تقریباً سب کے سامنے اس سے پہلے دوستو کہ میں کون سے ان کے کبوتر ہے ان کا شوق کروانے لگوں جن دوستو نے بھی دکھ ہمارا چینل کبوتر بازی کے راز اور مجھ سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ سبسکرائب کر لیں بیل کے ایک ان کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہے اور اس سے سب سے پہلے دوستو جو کبوتر لاکھے ہیں استاجی کے استاد تارہ والے اور استاد ندیم اللہ تارہ والے ان کے کبوتر لاکھے ان کے بارے میں استاجی سے جانیں گے یہ کتنے عرصے سے ان کے پاس ہے کیا آپ پرفارمس رہی ہیں ان کی جی اسلام علیکم استاجی اسلام علیکم استاجی کیسے ہیں آپ طبیعہ شبیر ٹھیک ہے سمجھ اچھا استاجی آپ کے کبوتر لاہور میں میرے خیال میں پہلے آپ یہی چاہتا ہے جس جنہوں نے متعارف کروائے جو لاکھے کبوتر ہیں اس سے پہلے لاہور میں لاکھے جو ہیں وہ کبوتر نہیں تھے تو کیا رزلٹ رہے کہاں سے آپ نے حاصل کی اور کیا ان کی پرفارمنس ہے یہ آپ کے میں دکھاتا ہوں یہ ماشاءاللہ نہ رہے ہیں یہ اب دو بھائی اڑے ہیں یہ دیکھیں یہ کبوتر ہے یہ میرا ایک دو سا ملکانے میں اس سے میں ایک پتھا لے کے آئے تھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ اب اڑا ہے تین چار پہ تین چار پانچ میں تک بیٹھ رہا ہے یہ جیٹ میں یہ بھی ہے پھڑکوں میں بیٹھ رہا ہے تو یہ تین چار پانچ میں بیٹھ رہا ہے سوہ پھڑی اس کی پھڑک ہے یہ دیکھیں یہ وہاں کبوتر ہے یہ دو بھائی اڑا ہے اس سے ہی ذرا پر رکھئے گا تاکہ دوستوں کو دکھاوا سکتے ہیں ماشاءاللہ اب یہ بادی کے لئے تیہار ہے اب اس کی باری آتی ہے نہیں آتی یہ تو لاسٹ فائنل میں پتہ چلے گا کہ جب یہ سیلیکٹ ہو گئے لیکن یہ اچھا روڑائی ہے ہمیں دوسرا بھی آپ کو دکھاتا ہوں عرفان بھائی یہ دوسرا بھی دیکھیں اچھا استاجی ذرا ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ کبوتر آپ نے کہاں سے حاصل کی ہے اور کتنے عرصے سے آپ کے پاس چل گئے یہ آردہ سال ہو گئے لیکن مرے دوستہ تھے اسے میں پتھا لے گیا تھا ہم ان سے لے بھی دیتے ہیں لیکن یہاں ہے کہ جس کا اس کا نام لینے جائے یہ منافقت ہوتی ہے کہ کسی چیز لے کے آتے ہیں اس کا نام نہ لیں اس سے لائے کہ میں نے اس کو پھر پی گولڈن میں بھی ڈالا ٹیڑیوں میں بھی ڈالا لیکن ٹیڑیوں میں زیادہ کام کیا ٹیڑیوں میں زیادہ کام کیا بچے میں تیار کر رہا ہوں تو وہ بچے میں تیار کر رہا ہوں تو وہ بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھتے ہیں فرقوں میں لیکن وہ جیڑکی بادی میں میں نہیں لاؤگا جیڑکی بادی میں لاؤگا ہوں تو یہ بس ٹھیک ہے چار پانچ چہ بجے تک رہے ہیں اچھا استاج اس کے علاوہ پرفارمنس تو آپ ان کی بتا رہے ہیں کہ بڑے اچھے چار پانچ چہ بجے تک رہے ہیں ہاں تو گھر کے پابند کتنے ہیں یہ یہ سب سے دہا یہ باندھا ہے یہ دیکھیں یہ ماتھی ہے یہ ابھی بیٹھی ہے یہ ابھی بیٹھی ہے تھوڑی دن پر جب آئیتا ہے آپ تو یہ بیٹھی ہے تقریباً چار ساڑھے چار بجے کے قریب یہ بیٹھی ہے آج بھی چار چار بجے بیٹھی ہے یہ دیکھیں ساڑا آنکھ دیکھائیے گا بسم اللہ یہ دیکھیں یہ ٹیاریوں میں بنے ہوئے ہیں ماشاء اللہ آپ یہ دیکھیں اس کا پر دیکھیں یہ کندہ دیکھیں اس کا یہ پہلے میں اس کے پر باندھے ہوئے تھے یہ نشانہ اب یہ کھول دی رہی ہے تو ٹھیک رہی ہے خوزارہ بادی کے لیے پچیس چیز کو متتیارہ آپ کرتے ہیں ڈالنے ساتھ ہے لیکن پھر وہ جس کی باری آجا ہے تو وہ بسم اللہ وہ آگیا جس کی نا ہے جو خود آگے آگیا جا ہے پرفارمس میں آنا کوئی بھی دنیا کا کام ہے جو پرفارمس کرے گا وہ ہی آگیا ہے کہ چاہے کوئی آپ اس میں کسی بندے کو لگا لیں یا کسی شوق والی کسی بھی چیز کو لگا لیں جب پرفارم کرے گا بچہ بھی نہیں ہے میں بچہ بھی دکھاتا ہوں یہ بچہ بھی ماشارہ ٹھیک ہو گا چار پانچہ بیٹھ ہے یہ تین چار ہوتا ہے دوسرے لوڑے لیکن لاکھے بھی بھی بہت رہے ہیں یہ بچہ یہ چار پانچ بجے بیٹھ رہا ہے یہ ہاڑ کے لیے تیار ہو رہے ہیں اگر اس نے کلی روکے رکھے تو آیا گا انہیں اگر کلی نکال دی تو پھر یہ کوئی آپ ساتھ پر گاؤ جو ہے ماشر یہ میرا سو نمبر جوڑا جو اس کا بچہ یہ دیکھیں اس کو اب اس نے اب اس نے کلیا گرائی ابھی ہے اب میرا کے ہر تک چل جائے ہاں بلکل چلوں ہاں ہاں ہر تک نہ چلے گو یہ اب کلی نکال دیکھا گی بیس پچیس دن اجلا اسے میں بازی آجیا کی سر پہ تی بازی میں دھا جائے ہیں جو باشیusc میں دکھا دیں تاکہ دوستوں کو پتہ چل سکے جس طرح کے ساتھ کے یہ ساتھ ایک اڑھ جنمال ٹیڑی ہے وہ اس میں ڈالیں ہمیں پھر یہ بنے اس میں یہ پڑھے بکل یہ ٹیڑی بن کے واہ ہے شکل اور صورت صرف رنگ وہ ہے دیکھیں آپ آنکھ سے دے رہا آپ کو ٹیڑی لگے گئے جو ہم لے گئے تھے وہ لالا آنکھ تھے جو تھے ننکازی آیتا ہے بڑھا کا کبوتر وہ لالا خوالہ تھا لیکن ہم نے ان کو سفید آنکھوں میں لے گئے ٹھیک ہو ماشی اللہ استاج جو لاکھے کبوتر ہے کیا ان کے اندر کوالٹیز ہیں یہ آج میں واپسی بہت زیادہ ہے یہ کم جاتے ہیں دوتھ اور کبوتوں کے نسبے کے کم جاتے ہیں یہ بہت اکل مند کبوتا ہے کئی مرتبہ ایسا ہو کہ ہمیں بھولا بھی آج نہیں آگے لیکن یہ آج جاتے ہیں بس جلد یہ بھی جاتے ہیں جانے ان کا فیل ہے لیکن دوسرے کبوتوں کے نسبے کے کم جاتے ہیں گھر کے پابند بہت 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 ہے یہ میرا بچہ شامتہ کروڑا ہے یہ تین چاہ دی پر بہت گرمی تھی ساڑھے چھے بیٹھا ہے ماشاءاللہ یہ بھی ٹیڈیوں میں دیکھئے یہ دیکھیں آپ خود دیکھ رہے ہیں آپ کو پتہ جائے کہ ٹیڈی میں ہے ملکل آشی ماشاءاللہ یہ دو دو چار پانچ پر کا ہے یہ تو سیدھا بادی میں جائے گا جب بہت ہے یہ پانچ پھانچ پھول ہے ماشاءاللہ شہر ہے یہ اس میں ہمیں یہ بات بتاتا ہوں جو ہمیں شوں پڑا ہے کبوتوں کے یہ لاکھے کبوتوں سے بڑا ہم چھوڑے چھوڑے سے ہمیں بہت ہے بس اسے پر شوق پڑھتا 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 نا اس وقت کبوتوں چارانے ملتا تھا سیونٹی فائف سیونٹی سکس کی جب ہمیں یہ شوق پڑا اب اس وقت تو مولا تھا بہت چھوٹے تھے تو اس وقت چاہتا چاہتا ابھی بھی ہمارے کھڑے میں آپ کو نا ہر کھڑے میں ایک دو لاکھے ضرور ملیں گے سلیٹی یا لاکھے وہ ہمارا شوق ہیں اور یہ ہم رکھتے ہیں اور یہ اچھے بھی ہیں اس لیٹی آپ کے پاس بہت کم دکھائی دیتے ہیں یہ لاکھے ہیں یہ اس لاکھے بن گئی یہ ان سے اچھے ہیں ان کی پرفارمس اچھی ہے ٹھیک ہوگا اچھا اگر کسی دوست نے کوئی لاکھے کبوتر لینا ٹاپ کلاس جو کبوتر ہوتے ہیں ان کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں کیا پہچان ہوتی ہیں یا دیکھیں کوئی بھی کبوتر آپ لینا میری اپنے دوستوں سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے کبوتر ملائم ہو چاہیے کیونکہ آپ نے زیادہ پیسے خرچ کرنے ہیں فری تو اپنے کیسے لینا نہیں ہے تو اس کا ملائم فلیکشبل کبوتر چاہیے کبوتر میں اکڑا نہ ہو سکت بننا ہو پار اس کا جو ہے نا جیسے دیکھنا جب تاز کی طرح پر جڑو ہے ایسے پار ایسے ہوں حالانکہ یہ ہمارے مسئلہ ہے کبوتر کا پر ٹھیک نہیں نکل دے کوئی نا پانی کی وجہ سے نا تو لیکن پھر بھی دیکھیں پر دیکھنے ہیں تو کبوتر ملائم کسی نسل کا کبوتر ہو چاہیے وہ گولڈن ہو ٹیڑی ہو اگر وہ کبوتر ملائم اور فلیکشبل ہے نا اکڑا پان نہیں ہے تو وہ آپ کا کام کرے گا تم اس کی پوری چھوٹی چھوٹی ہو چاہیے بڑی تم نہیں ہو چاہیے اس کی جو اس کو یہ گانڈے بولتی ہے یہ بھریک ہو چاہیے باقی کسی قرار میں بھی کبوتر وہ کام کر جاتا ہے یہ کام کر جاتا ہے میرا پوچھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو ایک کبوتر ہیں یہ والے لاکھے یہ کس طرح کے تھے کیونکہ میں نے جو میں لے کے ہیں وہ تو بڑے موٹا کبوتر ابھی بھی میرے پاس ہے وہ کبوتر وہ نیچے تو نہیں پڑا ہے وہ گھر میں ہے ابھی بڑا موٹا کبوتر ہے لیکن پھر اس کو آپ نے ڈھال لے اپنی عقل سے وہ خود بولتے ہیں جو ہمارے دوست ہیں نکانے سے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کو بڑا میڈیم صحیح بنا لیا یہ بہت بڑے بہت بڑے صحیح کے ان کے پاس کبوتر ہے یہ بڑے صحیح کے موٹر ہے اور لاہور میں بڑے صحیح کا کبوتر گرمی میں چلتا نہیں ہے جب بھی گرمی آگے نا آپ کو میڈیم درمیانے سے کبوتر چلے گا تو پھر ہر بندہ کوشش کرتا ہے کام تو اللہ تعالیٰ کرنا ہے تو کوشش کیا تو یہ بن گئے ہیں تو اب جی چلے انشاءاللہ ہمید اگر جیڑ میں دو تین بازی میں آئیں گے آگے نہیں آپ کی تقریباً ہر بازی میں جو انہوں وہ لاکھا کبوتر کوئی نہ کچھ سامنا آنڈی نے بڑا نقصان کیا کہ میرے دن میں ساتھ ستر کبوتر چلے گئے ہیں آنڈی کے وجہ سے باقی انہوں کی کام ہے ٹھیک ہے لگے میں انشاءاللہ آپ دیکھیں جو آئے گا جو چیتا وہ سلطان جو بازی میں اگر نام تو اسی کہتا ہے نام کو اچھا استاذ جی ایک چیز اور دیکھی چیز میں چھوڑتے چاہے آپ اس میں ٹیڑی مہدی لگا رہے ہیں جو پرسٹ نکلیں گے نا جو پہلا جو جوڑا لگے گا اس میں یہ لاکھیں ہوگا آگے آپ کراس ڈالیں گا اس میں یہ کرنے کینگ کر جاتے ہیں لیکن یہ لاکھیں لیکن یہ لاکھیں نکتے ہیں لیکن یہ آپ کی پارٹی جنکل ٹھیک میرے دو ساتھ دبائی سے تو میں نے اس کو دو لاکھیں بچے دی وہ کاس تھا تو اس کے ساتھ گنا وہ چھتوالے بھی آئے تھے دو انڈے دیئے تھے اور ان کے پاس اب یہ پوری بریڈ بنی ہے اور شام تاکوڑا تھا دبائی میں دبائی میں آپ کو پتہ گرمی بڑی جاتا 54 53 تک جاتی ہے 52 تو عام نارمل جاتے ہیں وہاں پہ تو وہ مجھے بتا رہا کہ ساتھ جی میں نے نام ان کا ساتھ ملا والے لاکھیں اور وہ بڑا پرفارم کر رہے ہیں ماشاء اللہ دبائی میں دبائی میں اچھا دوستو آپ دیجے گا اجازت فیمان اللہ اللہ حافظ اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل کبوتربازی کے رازوں میں سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ سبسکرائب کریں بیل کے ایک ایکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نہیں آنے والے ویڈیو ملتی رہے ہیں